دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو میکرو سوفٹ وینڈوز کو ایکٹیو کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا چاہے وینڈوز 10 ہو وینڈوز 8.1 ہو وینڈوز 8 ہو 7 ہو ویسٹا ہو اور یا ان کا کوئی بھی آگے ایڈیشن ہو چاہے بزنس ہو چاہے وہ ہوم ہو اس کے علاوہ چاہے وہ 32 بیٹ ہو یا 64 بیٹ ہو ساری کی ساری وینڈوز کو میں ایکٹیو کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا سب کا ٹول جو ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی ٹول انسا وینڈوز کو ایکٹیو کر دیتا ہے اور دوستو عمومی طور پر ہم ایسے کرتے ہیں کہ نیٹ سے جب ہم کریک اس کے سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈاؤنڈ کر کے انسٹال کرتے ہیں اس سے وینڈوز تو ایکٹیو ہوتی نہیں اور اس کے بعد ہمارے سسٹم کے اندر وائرس آ جاتا ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کے علاوہ کچھ ٹول ایکٹیو کار تو دیتے ہیں لیکن وہ ایک دو ماہ کے بعد دوبارہ کی مانگنے شروع کر دیتی ہے تو یہ جو طریقہ کار میں بتاؤں گا اس سے وینڈوز پرمانینٹ ایکٹیو ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر وائرس نہیں آئے گا اس بات کی میری آپ کو گارنٹی ہے اس بات سے آپ بے فکر رہیے تو یہاں پر دیس پی سی میں جا کر آپ رائٹ کلک کر کے پروپرٹیز میں جائیے تو یہاں پر وینڈوز ٹین ہوم ایڈیشن انسٹال ہے کنیکٹ ٹو دا انٹرنیٹ ٹو ایکٹیو وینڈوز یہ وینڈوز ایکٹیو کرنے کے لیے نیٹس سے کنیکٹ ہوں یہ وینڈوز ایکٹیو نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کیا لیجئے اور اس کو آپ ڈبل کلک کر کے یہ جو مایکروسوفٹ ٹول کٹ ہے اس کو آپ اپنے ڈیسٹوپ کے اوپر ایکسٹریکٹ کر لیں تو یہ پاسورڈ آپ سے مانگے گی اس کا پاسورڈ ہے زیرو 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 چار دفعہ آپ نے زیرو لگا دینا اور اوکے کریں گے آپ یہاں پر آگئے یہاں پر بھی دیکھئے اس کا پاسورڈ بتایا بھی ہوا ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ اپنا انٹی وائرس جو ہے اس کو آپ نے کچھ دیر کے لیے ڈیسٹیبل کر لینا ہے جتنی دیر یہ ہم کام کر رہے ہیں کیوں؟ چونکہ وینڈوز ایکٹیو کرنے کے لیے جو ٹول کٹ ہے وینڈوز کی جو کور فائلز ہیں ان کے اندر تبدیلی کرتی ہے تو انٹی وائرس جو ہے وہ اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اس لیے وینڈوز ایکٹیو نہیں ہو باتی اس لیے یہ جو ہے انٹی وائرس کو ڈیسٹیبل کرنا انتہائی ضروری ہے اب اس پر رائٹ کلک کر کے اس کو رن ایز ایڈمنیسٹریٹر کر لیجئے اور آپ کے پاس اس کے آپشنز کھل گئیں یہاں پر آفیس کی نشان ہے آفیس بھی اس سے ایکٹیو ہو جاتا ہے بات ہم نے وینڈوز کرنی ہے تو یہاں پر آپ وینڈوز پر کلک کر دیجئے پہلے مین جو اس کی وینڈوز اس کے اندر یہ آپ کو معلومات دے رہا ہے کہ یہ سپورٹڈ ہے جی یس بالکل سپورٹڈ ہے اس کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ سکسٹی فور بیٹ ہے وینڈوز ٹین ہے یہ ساری معلومات بتا رہی ہیں اس کے بعد آپ ایکٹیویشن میں جا کر آپ نے جسٹ ای زیڈ ایکٹیویٹر پر کلک کر دینا کچھ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا ای زیڈ ایکٹیویٹر پر کلک کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے ویٹ یہ لے جناب پروڈکٹ کی انسٹالڈ سکسیسفل یہ ہماری وینڈوز ایکٹیو ہو چکی جا کر دوبارہ آپ پروپٹیز کے اندر جائیے تو یہاں لکھا ہے وینڈوز ایکٹیویٹر کہ وینڈوز ایکٹیو ہو چکی ہے اس کے علاوہ یہ تو تھا یہاں تک تو آپ کو ایکٹیویٹر کا طریقہ کار آگیا اس کے بعد میں تھوڑی سے آپ کو نیکسٹ اس سے آگے بتا دیتا ہوں کہ پروڈکٹ کی کے اندر آپ جائیں تو یہاں پر آپ کی جو ہے وہ منولی بھی ایڈ کر سکتے ہیں مثلا آپ کے پاس اگر وینڈوز سیون ہے تو آپ سیلیکٹ کریں پھر یہاں سے جو بھی اس کا ایڈیشن پروفیشنل ہے جو بھی ہے کر کے یہاں سے انسٹال کریں گے تو وہ کی انسٹال ہو جائے گی اگر انسٹال کریں گے تو وہ کی یہاں سے انسٹال ہو جائے گی مثلا کہ اگر وینڈوز 10 ہے میں اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر کور ہے انسٹال کر دوں گا تو میری وینڈو جو ہے یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیویٹر کی ختم ہو جائے گی دوستو بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا میں نے آپ کا ٹائم برباد نہیں کیا کوشش تھی کہ جلدی سے بتا دوں اگر آپ ہمارے کام کو پسند کریں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی شکریہ